سبسکرائب کریے ککویز دویا کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری کوئی لیٹس ویڈیو آپ سے مصنا ہو پائے اسلام علیکم ککویز دویا کے کچن میں آپ سے بھی کا سواگت ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن مایو سینویچ جو بچوں کا بہت سپیشل ڈیش ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک پین لیے ہیں پین بھی ہیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ہم 2 ٹیبل سپون اس میں آئل ایڈ کریں گے اور جب ہلکا آئل گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ 1 ٹیبل سپون ہم گارلک لیے اس طریقے سے بارک چاپ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے تھوڑا ہم سوٹے کر لیں گے گارلک یہاں پہ ہمارا سوٹے ہو چکا ہے کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے یہاں پہ ہم کچھ ویجیٹیبلز لیے ہیں جیسے کی گاجر ہے اس طریقے سے چاپ کیے ہیں شملا میرچ ہے اور یہ بن گو بھی ہے یہ ویجیٹیبلز ہمارے لیے بہت ہیل دی ہے اور بچوں کے لیے بھی بہت ہیل دی ہے ہماری ایمیونٹی اس سے بڑھتی ہے تو یہ ویجیٹیبلز ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے اچھے سے اس میں ہاف ٹیبل سپون ہم سالٹ ایڈ کریں گے آپ سالٹ یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ڈالیے ویجیٹیبلز ہم ایک دم پکانا نہیں ہے ہمیں بس سوفٹ کرنا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ بس یہاں پہ ہمارا ویجیٹیبلز بہت اچھے سے سوفٹ ہو گیا ہے جو گاجر تھا وہ بھی آلماسٹ گل چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے ایڈ کریں گے جیسے کی یہاں پہ ہم ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ لیے ہیں یہاں پہ ون ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا ہے ون ٹیبل سپون جیرہ پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون یہاں پہ کالی میرچ کا پاوڈر ہے تو اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور بہت اچھے سے اسے بھی ہم مکس کر لیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم جو چکن ہے یہاں پہ دو سو پچاس گرام ہمارا چکن ہے آپ چکن چاہے تو کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے اسے ہم تھریڈ کر لیے ہیں ریشہ ریشہ الگ کر لیے ہیں اور اس میں ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ گرین چیلی سوچ ہے ون ٹیبل سپون سے بھی اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم ون ٹیبل سپون ڈریڈ چیلی سوچ ڈالیں گے اگر آپ چاہے تو ٹوویٹو کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں وہ اس میں نہیں ڈال رہی ہوں اس طریقے سے ڈال کے ون ٹیبل سپون میں ہم وائٹ وینےگر ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت اچھے سے ہم مکس کر لیے ہیں اب اس میں ہم مایونیز ڈالیں گے مایونیز تقریبا ہم ون کپ ایڈ کریں گے اگر آپ چاہے تو کم زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ لگ بھگ ون کپ مایونیز ایڈ کروں گی مایونیز ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسے تھنڈا کر لیں گے یہاں پہ ہم وائٹ بریڈ لیے ہیں آپ چاہے تو براؤن بریڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے جو سائٹ کے پارٹ سے اسے ہم کٹ کر لیں گے یہ بلکل اوپشنال ہے اگر آپ کو نہیں کٹ کرنا ہے تو آپ مت کٹ کیجئے اس طریقے سے بریڈ کے سائٹ کے پارٹس ہم کٹ کر لیے ہیں اور جتنے بریڈ ہے اسی طریقے سے ہم کٹ کر کے لیں گے یہاں پہ ہم ایک بریڈ پہ مایونیز اپلائے کریں گے تقریباً ایک چمچ یہ مایونیز ہے اب جو ہمارا سٹفنگ ہے اس کو اس پہ ہم ایڈ کر دیں گے یہ سٹفنگ ہم اس کو ہم بریڈ پہ رکھیں گے اور اچھے سے اسے سپریڈ کر دیں گے اس طریقے سے جو ہمارا سٹفنگ ہے اسے ہم بریڈ پہ اپلائے کیے ہیں اگر آپ چاہے تو یہاں پہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں گریڈ کر کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں چیز نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ مایونیز ہے تو اس میں مایونیز کا استعمال زیادہ ہوگا یہاں پہ ہم ایک توا لیے ہیں اور اس کے اوپر ہم بٹر اپلائے کر رہے ہیں اگر آپ چاہے تو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ایک سینویچ ہم اس طریقے سے رکھ دیں گے یہاں پہ ہم دو سینویچ ایک ساتھ ٹوست کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارا سینویچ ٹوست ہو گیا ہے تو اس کا سائیڈ ہم چینج کر رہے ہیں اور یہ دیکھئے کتنا اچھا اس کا کلر ہوا ہے گولڈن براؤن کلر اسی طریقے سے ہم دوسرے سینویچ کا بھی سائیڈ چینج کریں گے اس طریقے سے ہم سینویچ کو ٹوست کر لیے ہیں اور یہ گولڈن براؤن کلر ہو چکا ہے تو ایک ایک کر کے اسے اب ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہم اسے کٹ کر لیں گے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا مزیدار سینویچ بن کے ریڈی ہوا ہے یہ سینویچ بچوں کو بہت پسند آتا ہے اور ساتھی بڑے بھی اسے بہت اچھے سے کھا سکتے ہیں یہ دیکھئے چیکن ویجیٹیبلز اور مایونیز سے بننا یہ سینویچ بہت ایمی بنتا ہے اور اس طریقے سے میں اسے ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اگر یہ میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے آپ ضرور ایک بہر ٹرائے کریے اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے پھر آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک اللہ حافظ اپنا ڈھیرو خیال رکھئے بائی بائی